اس وقت پاکستان میں الیکشنز کی تیاری ہے اور اس سے ریلیٹڈ بہت سارے جو ایشوز ہیں یا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ منظر عام پہ آ رہی ہیں پورا دن آپ خبروں میں یہی سنتے ہیں کہ ای سی پی نے کسی بات کے حوالے سے کیا جواب دیا ان کے اپنے تحفظات کیا ہیں کاغذات نامزدگی کی تاریخیں کیا ہوں گی حلقہ بندیوں سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں ان کو کیسے حل کیا جائے گا لیکن اب جو لیٹس نوید ہے اس کے بارے میں کوٹس کا یہ کہنا ہے کہ حلقہ بندیوں سے ریلیٹڈ جتنی آپ کی ریزرویشنز ہیں اس کو بعد میں سنا جائے گا یعنی یہی فیلڈ ہے یہی قوانین ہیں یہی رولز ہیں اور اس کے مطابق آپ کو کھیلنا ہوگا اب اس لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے لوگوں کے اپنے تحفظات ہیں کیا تمام جماعتوں کے پاس ایک جیسا ہی ایکسس ٹو پیپل موجود ہے کیا وہ کھل کر کیمپیننگ کر پا رہی ہیں کیا کیمپیننگ میں آپ کو وہ رنگ نظر آرہا ہے وہ پیشن نظر آرہا ہے وہ گہما گہمی نظر آرہی ہے جو اس وقت ہونی چاہیے یہ وہ تمام سوالات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہیں آئیے سے شروعات کرتے ہیں کل نواز شاہی صاحب نے پھر ایک سٹیٹمنٹ دی ہے بیکوز ہی ایبل تو ایکچلی کنیکٹ ویڈ پیپل ان کی جو عوامی کیمپینز ہیں اس سے ریلیٹڈ ہم بات ضرور کریں گے اس کو ڈسکس بھی کریں گے پاکستان کا جو حال ہے وہ آپ نے اچھی طرح دیکھا جھوٹ بول کے اگر ووٹ لینے ہے تو پھر کیا لیا جو کہتے نہیں تھکتے تھے کہ پاکستان کے سبز جھنڈے کی ہم عزت کروائیں گے سبز پاسپورٹ کی عزت کروائیں گے ایک نیا پاکستان بنائیں گے تبدیلی آئے گی سب کچھ ایک جھوٹا خواب تھا وہ سبز باغ تھا اور برائی کو آپ دیکھ رہے تھے تو ہاتھ بڑھ کے روکتے تھے تو چاہید ہمارے ملک کا یہ عشر نہ ہوتا اور یہ ہم پچھلے ستر پشتر سالوں سے یہ تماشاں دیکھ رہے ہیں آئین ٹوٹتا ہے تو ججز آگے بڑھ کے ہار بناتے ہیں آئین ٹوٹنے والے کو جی جناب یہ کہنا ہے سابق وزیر آزم پاکستان نواز شہیر صاحب کا اور یقینا یہ پارٹ آف ہس کیمپیننگ کال ہے انہوں نے کہا کہ پہلے بہت ساری چیزوں کو اور حالات کو سازگار بنا کر کسی کو وزیر آزم بنایا گیا نزیل اغائی صاحب ہم آئے ساتھ موجود ہیں یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ اگر نواز شہیر صاحب کا یہ ماننا ہے کہ کسی پوائنٹ پہ ہی had fallen from the favors of the deep state تو اب کیا وہ سمجھتے ہیں کہ صورتحال بدل گئی ہے نزیل اغائی صاحب اسلام علیکم good morning to you جی والیکم اسلام بہت مہرمانی سر کیسے دیکھتے ہیں نواز شہیر صاحب کی statement کو جس میں وہ اکثر لڈلے کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں تو اب اس وقت صورتحال کیا ہے اس وقت کون لڈلہ ہے آپ کے خیال میں نہیں اس وقت لگ یہی رہا ہے کہ یہی ہیں جو کچھ اب تک ہوتا رہا ہے اور جب سے وہ آئے ہیں کہ ستمبر سے لے کر اب تک کے معاملات میں ان جو issues raise کر رہے ہیں اس وقت جو انہوں نے raise کیا ہے یا اس سے پہلے جو بات کرتے رہے ہیں کبھی کبھی بات کرتے ہیں وہ اور یہ نہیں ہے کہ ان کا main point یہی ہے اگر یہ point ہے تو پھر اس کے لیے پریکال دینی چاہیئے ماسس کو بھی اور سیاسی جماعتوں کو بھی آئیں سب پہلے مل کر بیٹھیں کہ آئندہ ملک کے اندر اگر کسی قسم کی غیر سیاسی مداخلت ہوئی تو ہم سب مل کر مقابلہ کریں گے اس بات کے بارے میں وہ لوگوں کو عوام کو سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیں اور آگے بڑھیں اگر کسی کو بھی نہیں اپنے اپنی جماعت کو اعتماد میں لے لیں کہ جناب آئندہ اگر ایسا ہوا تو پھر کوئی سہولت کاری حاصل نہیں کی جائے گی عدالتوں کے طرح جلاب اتنے اختیار نہیں کی جائے گی اور ہم پھر یہیں بیٹھے رہیں گے اور یہاں پر اعتماد سختیاں سہیں گے اور کل اگر برا وقت آتا ہے تو ہم عوام کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے یہ بات انہیں ضرور کہنی چاہیے اور یہ اگر کہتے ہیں تو ان کی عزت بڑے گی ان کی شان بڑے گی اچھا مجھے بتایا نظیل اغائی صاحب ایک بڑے اہم کارکن سمجھے جاتے تھے وہ بھی سابق وزیراعظم رہ چکے ہیں شاہد خاکان عباسی صاحب کی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ جی جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے پھر انہوں نے قید و بند کے حوالے سے کہا کہ جی کوئی بات نہیں سزائیں اور جیلیں ہم نے بھی کاٹی ہیں لیکن انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ پی ایم ایل این کو شاید ان کی ضرورت نہیں اور ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا گیا کیسے دیکھتے ہیں سٹیٹمنٹ کو آپ نہیں اگر جو لائن اختیار الگ الگ اختیار کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ تو یہ ہی ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ لطیب خوصہ صاحب اور اجزاز احسن نے جو لائن اختیار کی ہوئی تھی اگر پیپل پارڈیون سے رابطہ نہیں کرتی ہے تو انہیں شکایت نہیں ہونی چاہیے اور اسی طرح ساتھ خاکان عباسی اگر پارٹی کی لائن سے الگ آپ پارٹی کے اندر انجلاس کے اندر بیٹھ کر اب شدید اختلاف کریں شدید اختلاف کریں اور کھل کر بات کریں ایک ایک بات کھل کھل کریں لیکن ماسز میں جاتے ہوئے اگر کوئی متفقہ بات تائی ہوئی ہے تو پھر وہ پارٹی کے اندر وہی بات ہونے چاہیے جو اتفاق رہ سے تائی ہوئی ہے تو شاید خاکان عباسی صاحب کے اگر ریزورویشن ہیں تو وہ اپنی ذات کی حد تک ہیں وہ پارٹی اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ کرے گی وہ پارٹی کرے گی مجھے یہ بتائی ہے ای سی پی کے حوالے سے کافی قبریں گردش کر رہی ہیں پہلے سو ای سی پی کو لے کر لوگوں کے تحفظات ہوتے تھے لیکن ای سی پی نے خود پی ایمز ایڈوائزر اہا چیما صاحب کے حوالے سے جو ریزورویشنز ریز کی ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو نزیر صاحب آپ نہیں ظاہر ہے وہ سامنے ہیں اور یعنی بڑا کلیرلی انہوں نے تو جانبداری کی بات پی رہا انہوں نے کہا کہ اہا چیما صاحب پہلے بھی حکومت کا حصہ رہ چکے ہیں اور اب وہ اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں یا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے ایڈوائزر ہیں تو اس پہ ای سی پی کو تحفظات ہیں کیا کہیں گے آپ نہیں ٹھیک ہے نا تحفظات میں وہی کہہ رہا ہوں جی ان کی ہمدردیاں بھی ان کا تارٹک بھی ان کا ماضی بھی ہر چیز جو سامنے اسی وجہ سے تو کلیورل کہہ رہے ہیں ایسے مانگ رہے ہیں جس کے اندر آپ کو بھی ایک ارزارہ دی جائے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اور یہ اگر اپنے اساسے کے طور پر رکھتی ہے کہ فواد احمد فواد اور جناب حجیما صاحب بھی وزیر ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تارٹر بھی وزیر ہیں پھر یہ سمجھا جائے کہ رانا سنالا بھی وزیر ہیں اور اسی طرح سے کام کر رہے ہیں تو انہیں خود ہی علاق ہو جانا چاہیے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئے کے جو ریزرویشنز تھے ان کو تقویت ملتی جا رہی ہے یعنی اب زیادہ تر لوگ وہی باتیں کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف زردائی صاحب نے بھی پھر ایک دفعہ وادے کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان اور لیڈر سب سے رابطے کریں گے ماں سوائے پی ٹی آئے کے نہیں یہ ان نے کہہ دیا ہے اور زیادہ کھل کر پہلی دفعہ یہ کہا ہے پہلے تو وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کے لئے لیول پلیئر فیلڈ میں مانگ رہے تھے جب ان کی پارٹی کے اہم سچون جو ہیں وہ اگر چلے گئے ہیں پی ٹی آئی میں تو انہوں نے اپنے دروازے بند کر رہی ہوں گے ان کے لئے پی ٹی آئی والوں کے لئے تو یہ تو ان کے لئے لاجیکل ہے کہ اگر اطلاع احسن نے تو باقیدہ اعلان شاید نہیں کیا لیکن علاقی فوزہ صاحب باقیدہ طور پر چلے گئے ہیں تو اب ان کے لئے تو پی ٹی آئی کے حالانکہ وہ بہت اہم وقیل رہے ان کے بہت سے مقادمات میں تو اگر وہ چلے گئے تو اس بنیاد پر انہوں نے بھی دروازے بند کر دی ہوں گے تاتیب خوشا کے لئے بھی اور ان کی پارٹی کے لئے بھی نظیر صاحب یہ جو پوری سیناریو اس وقت ڈیویلپ ہو رہی ہے جس طرح ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا جو سب سے بنیادی ان کا ڈیلیوریبل ہے وہ شفاف الیکشنز ٹائملی الیکشنز ہیں آپ اس تناظر میں اگر دیکھیں تو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب کا رول آپ کیسا دیکھ رہے ہیں خاص صور پر کیونکہ ان کے جو بیانات آ رہے ہیں وہ ڈائیورسٹی کو اپنی سٹرنٹھ مانتے ہیں بلوچستان سے ریلیٹیڈ انہوں نے کہا کہ وہاں کی گاوننس کو بہتر بنانے کے لیے پولیسیز بنائی جاری ہیں اہم اس کے اوپر پیش رفت ہو رہی ہے کس طرح دیکھتے ہیں آپ کاکر صاحب کے رول کو دیکھیں کاکر صاحب آئے تو ہے ایک نگران وزیراعظم کے طور پر لیکن ان کے اقدامات ایسے ہیں جو ایک پرمنٹ وزیراعظم کرتے ہیں پولیسی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں حالانکہ پولیسی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ اس وقت وہ پولٹیکل پارٹی دے سکتی ہیں جو الیکشن رن کر رہی ہیں اور ان کے ایک ساتھی اپنی کوئی بھی پولٹیکل سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں جو ان کے ساتھ تھے کل اور پھر ریزائن دے کر چلے گئے وہ اپنی پولیسی کی کوئی بھی بات کر سکتے ہیں نگران جو آئے وہ مستقبل کی گورننس کے بارے میں کوئی چیز تائے نہیں کر سکتے ہیں ان کا یہ کام بھی نہیں ہے ان کا یہ منصب بھی نہیں ہے اور چونکہ اب بلوستان سے تعلق رکھتے ہیں تو بلوستان کے بارے میں بہت سی چیزیں کرنے کے بھی کر سکتے ہیں اگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پندرہ ہزار لوگ غائب ہیں لا پتہ ہیں تو آپ ان لا پتہ لوگوں کو لے کر آئے ہیں اور لوگوں کے گھروں میں پہنچا دیں اور کہیں کہ مہر تو یہ کر سکتا تھا نگرانے کے دور میں اگر آپ اپنے نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ اپنے کام پر توجہ دیں وہ یہ ہے کہ آپ الیکشن کریں اور پھر خیل سے گرگٹ چلے جائیں سالیکن بہری انٹرسٹنگلی پرائی مینسٹر نے یوٹ سکل ڈیویلپنٹ پروگرام لانچ کیا ہے مختلف پولیسی میجرز جیسے آپ نے کہا اس میں وہ بڑے وصوق کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اب پولیٹیکل ویل بھی ہے تو بڑی اہم معاملات کی طرف جا رہا ہے پھر ہم نے دیکھا کہ اگر پاکستان میں ریفیجی ریلیٹڈ کرائیس بہت زیادہ زور پکڑ رہا تھا اور حالیہ دنوں میں ہم نے دوبارہ دہشت گردی کی ایک نئی لہر دیکھی ہے تو اس سے ریلیٹڈ بھی جو پولیسی شفٹس آئی ہیں وہ ایک نگران کیر ٹیکر سیٹ اپ کے دور میں آ رہی ہیں یہ تمام چیزیں ہاوہ دے آڈنگ آپ ان کو آپ کیسے کنیکٹ کرتے ہیں دیکھیں آپ کی اس سوال میں ایک اشارہ میں مجھے محسوس ہو رہا ہے اور میں بھی ایک بات کہہ دے رہا ہوں تاکہ بعد میں ریکارڈ پر آئے کیسا تو نہیں ہے کہ کل کوئی پارٹی اس الیکشن کے بعد یا الیکشن سے پہلے الیکشن سے پہلے تو شاید کوئی بھی نہ کرے لیکن الیکشن کے بعد یہ بات کسی بھی پارٹی کی طرف سے سامنے آ جائے کہ جناب انہی کو ہی ہم آگے چلاتے ہیں اور یہ وزیر اعظم جو ہیں ابھی تک فڑا فڑا کام کرتے رہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ اپنے پارٹی کو آگے جاری رکھیں ہو سکتا ہے کہ کسی پارٹی کی طرف سے آ جائے یہ بات اور اس پر کنسنسل ڈیولپ کرنے کے لیے تمام کے تمام لوگ جو ہیں اپنے کام سے لگ جائیں اور کہیں کہ جی آپ آئے ہیں اور اپنا کاکر صاحب کے بارے میں کنسنسل ڈیولپ کرتے ہیں اور اگر ایسا سوچا جاتا ہے تو پھر وہ شاید ان کے ذہر میں اگر یہ بات ہے یہ قابل قبول ہوگا نواز شہی صاحب کو شہباز شہی صاحب کو بلاول بھٹو کو زردائی صاحب کو اس طرح کا آپشن آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بڑی جماعتیں اس کو کوئی اہمیت بھی دیں گی اس کے اوپر سوچ سکتی ہیں وہ آپ کو یاد ہے کہ جب سپریم فورڈ نے کہا تھا کہ جائیں آرمی ایکٹ میں ان سے کہا تھا عمران خان صاحب سے کہ جائیں آپ ترمیم کرا لیں سیکرٹرم کے لیے آرمی چیف کی سیکرٹرم کے لیے اور یہ سارے کے سارے دوڑتے ہوئے آئے تھے حالانکہ یہ مخالف کس بات تھے دونوں پارٹیاں مخالف تھیں اور اس بات کی دوڑتے ہوئے آئے اور پارٹیاں بھی جارے ارکان کو بھی پتا نہیں تھا صرف وہ پانیمانی لیڈر کو یا جن کو میسیج دینا تھا ادھر خاجہ آسل کو ادھر نوید کمر صاحب کو یہ میسیج مل گیا تھا کہ جناب آپ نے ان بڑاک جا کر ووٹ دینا ہے آرمی آرمی ایک کوئی ترمیم کے لیے تاکہ آرمی چیف کو دوبارہ ایک ٹرم مل جائے جو جناب کمر جاوید بازوید صاحب کے لیے لیگی تھی تو یہ پارٹیاں جو ہیں وہ اس طرح سے دوڑتے ہوئے آ کر کام کرتی ہیں اب دیکھتے ہیں اور دونوں کے منظور سے ہو جا یہ جناب نواز شریف صاحب نے منظور نہیں دی تھی اور ادھر آسلید داری صاحب نے منظور نہیں دی تھی نزیز صاحب آخری سوال کرنا چاہوں گے آپ جب اتنی کھل کر بات کر رہے ہیں گزشتہ دو تین سال کی صورتحال اور یہی ڈیویلپمنٹ سب لوگوں کے سامنے ہے مورل ہائی گراؤنڈ تو چھوڑیے پولٹیکل پوپیلارٹی آپ کس پولٹیکل جماعت کی طرف دیکھتے ہیں دیکھیں جب گزشتہ حکومت پی ٹی آئی کے سیٹ اپ کو ڈسمنٹل کیا گیا نو کانفیڈنس ووٹ آیا تو بلاول بھٹو زردائی صاحب کا شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آئینی طریقے سے ہم یہ دینی لے کر آئے ہیں اور ڈیر سال کے بعد ہم نے دیکھا کہ جن بنیادوں پر وہ لے کر آئے تھے انہوں نے کہا کہ جی جمہوریت خطرے میں ہے یا جو ہم اپنی اقتصادی طور پر اپنی معیشت کو دیکھ رہے ہیں اس کے لیے غلط فیصلے لیے جا رہے ہیں لیکن یہ جو ٹرم تھا جس میں گیارہ جماعتیں ایک ساتھ موجود تھیں انفورچنٹلی that was the toughest year for پاکستان آب آنٹمی کے لیے بجلی کے نرخ سے لے کے پیٹرول کی قیمتیں اشیاء خود دونوش سب چیزیں مہنگی ہوئیں اور کہا یہ گیا کہ جی اگر پی ٹی آئے کا ٹرم continue بھی کرتا تب بھی یہی حال ہوتا لیکن ہم نے تو اس میں تبدیلی کی کوشش کی with that context اور وہ تمام باتیں جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں اس وقت کس جماعت کی مقبولیت آپ کو ground پہ نظر آ رہی ہے نہیں بہت تو یہی کہا جا رہا ہے سوشل میڈیا زیادہ یہی کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی بہت پاپولر ہے اور پی ٹی آئی کی پاپولرٹی ایک بیانیاں بنانے سے ہوئی ہے میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے پاکستان کی سیاست میں کوئی غیر معمولی کارنمہ انجام نہیں دیا ہے اور انہوں نے پاکستان میں اپنے سالے تین سالہ دور میں سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ بھی نہیں کیا ہے اور اگر وہ رہ جاتے ہیں تو شاید اس سے زیادہ برے حالات ہوتے ہیں اب انہوں نے پاپولر ہیں اور ان کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ بہت پاپولر ہیں یہ تو کہا جا سکتا ہے یہ ہماری اپنی منحیصل قوم ہماری جمہوریت کی انڈسٹینڈنگ اور جمہور کی انڈسٹینڈنگ ریاست کے معمولیت کے بارے میں کیا کہتا ہے ایک طرف آپ جیسے سمجھدار لوگ کہہ رہے ہیں اور تمام پولٹیکل جماعتوں کا بھی یہی بیانیاں تھا کہ پی ٹی آئے نے ملک میں تباہی کی لیکن گراؤنڈ پہ آپ خود مان رہے ہیں کہ وہ بہت مقبول ہیں نہیں انہوں نے پیانیاں بنایا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی گیارہ جماعتیں اپنا بیانیاں بنانے یا ان کے بیانیاں کو ایک طرح سے شکست دینے میں ناکام ہیں بالکل فیل ہو گئی ہیں وہ اپنا بیانیاں اپنے اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی نہیں بنا سکیں اور اب بھی نہیں بنا پا رہی ہیں اب بھی بنا سکتے ہیں اپنا نواز شریف نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے یہ اپنا بیانیاں ٹھیک اس لئے کہ اوپر جو ڈنڈا ہے وہ بہت طاقتور ہے وہ ان کو یہ ایسی زبان استعمال نہیں کرنے لے گا کہ جناب جو ہے ہم غیر سیاسی داروں کی مداخلت کی جو بات کر رہے ہیں اور جا کر سیاست کے اندر وہ خود ہی اس کے سادہ سہولتکار بنیں گے اور اس کو زیادہ سہولت دیں گے ابجیکٹیو سرکپٹانسز ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ کیا پی ٹی آئی آجائے پی ٹی آئی کو پانچ سال کے لیے اقتدار دے دیں وہ اس ملک میں اور تباہی پھیر دے گی پرباد کر دے گی اور یہ بھی کوئی کارنامہ انجام نہیں دے گی سر تینکیو سومت نزیز صاحب اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ پولسی کی حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکتی بلکہ آپ کے خرشات موجود ہیں کہ شاید یہ ملک کے لیے اور زیادہ نقصانات کا باعث بنیں بٹ اٹھ سیم ٹائم اگر ہم جمہور کو اور جمہوریت کو مانتے ہیں تو اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پی ٹی آئی کا بیانیاں ابھی بھی سٹرانگ ہے اور گراؤنڈ پر ان کی مقبولیت موجود ہے یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ فنومنہ ہے اور جیسا کہ سینئر جورنلس نزیل اغائی صاحب نے کہا کہ باقی جماعتیں اپنا بیانیاں ایک پرزور بیانیاں بنانے میں انفورچنیٹلی ناکام نظر آتی ہیں شخصی انفرادی انسٹیٹیوشنل ہر قسم کے انہوں نے جو پرابلمز ہیں ان کو واضح کیا ان کو لوگوں کے سامنے رکھا لیکن اس کے باوجود بیانیاں اتنا سٹرانگ نہیں ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں رائٹ آفٹر ای شارٹ بریک موسیقی